اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ندیب بن نایگن سوریہ کی آنے والی آٹھ بگشت فلموں کے بارے میں اور سانتی سانت آپ لوگوں کو بتائیں گے ان سبی فلموں کو کون سا ڈائریکٹر ڈائریکٹ کرے گا اور ان فلموں کو باکس اوپس پر کب تک ریلیج کیا جا سکتا ہے اور سانتی سانت آپ لوگوں کو ان فلموں کے بارے میں پھل ڈیٹیل بتائیں گے آپ لوگ اس ویڈیو کو سرو سے لے کر لاشتر تک جرور دیکھنا اور اگر آپ لوگ بھی ندیب بن نایگن سوریہ کے ڈائرڈ فین ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکر کر دیجئے کیونکہ اس چینل پر آپ لوگوں کو سوریہ کی آنے والی سبی فلموں سے لیٹیسٹ اپ ڈیٹ ملتی رہتی ہے تو دوستو سب سے پہلا ہم بات کریں جائے بھیم فلم کے بارے میں جس فلم کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں ٹی جے گیانوال اور اس فلم کے لیے سوریہ کے سبی فینس بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں کیونکہ سوریہ اس فلم میں ایک علیہ کی کردار میں نظر آئیں گی اور فلم کا نیام بھی کامپی آؤسٹینڈنگ طریقی سے رکھا گیا ہے جائے بھیم اور جی سوریہ کے کیریئر کی تھارٹی نائن بھی فلم رہے گی آپ لوگوں کو بتا دیں اس فلم کو ایماجون پرائم پر پریمیر کیا جائے گا دیوالی کے موقع پر جی ہاں دوستو اس فلم کو دیوالی دوازار اکٹیس میں ریلیج کیا جانا ہے ایماجون پرائم ویڈیو پر اس فلم کی ایماجون سے ڈیل ہو چکی ہے دوستو نمبر دو پر نام آتا ہے ایٹی فلم کا یعنی کی ایتھا ارکم دھونی دھون جو کہ ایک ماں سے ایکسن پیکڈ فلم ہے اور اس فلم کو ڈائریکٹ کریں گے پانڈی راج اس فلم میں سوریہ کے اپوزش لیڈ ہیروینی رہیں گی پریانکا ارول موان اور اس فلم کی سوٹنگ ابھی چل رہی ہے فلم کی ریلیج جیٹ بتائی جا رہی ہے پونگل دوازار باویس اور اس فلم کی لیے بھی سوریہ کے فینس بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں اور یہ فلم سوریہ کی کیریئر کی چالیس بھی فلم رہے گی بھائی پر دوستو نمبر تین پر نام آتا ہے بادی باسال کا جی ہاں دوستو بادی باسال جو کہ ایک کھیل پر آدھا رہتا ہے اور اس فلم کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں بہتری مرن اور یہ فلم ایک بہت باری بیگشٹ فلم ہے کیونکہ اس فلم کا بھاری بجٹ رکھا گیا ہے اس فلم کا بجٹ رکھا گیا ہے دو سو کروڑ اور اس فلم کو مد اکٹومبر میں فلور پر لے جایا جائے گا اور اس فلم کی ریلیج جیٹ ہے پونگل دوہیار تیویس جو کہ اس فلم کی ریلیج جیٹ بہت لیٹ رکھی گئی ہے کیونکہ اس فلم کا بگ بجٹ ہے اور اس فلم کی سوٹنگ بھی بہت زیادہ سمیہ تک چلے گی اور اس فلم کے لیے لوگ بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ ہیں کیونکہ یہ تمیل سینیما کی سیکنڈ بیگشت بجٹ بالی فلم ہے آپ لوگوں کو بتا دیں اس سے زیادہ بجٹ ہے صرف 2.2 فلم کا پہنپر دوستو نمبر چار پر نام آتا ہے سوریا پورٹی ٹو جی ہاں دوستو جو کہ ایک ایک ایکسن ڈراما فلم ہے اور اس فلم کو ڈائریکٹ کریں گے ڈائریکٹر سوا جو کہ تھالاجیت کمار کی ساتھ میں بی بی کم وزباسم بی رم بہت سی فلمیں بنا چکے ہیں اور ان کی راجنی کانت کے ساتھ میں انہاٹے فلم بھی آ رہی ہے لیکن دوستو انہاٹے فلم کے بعد میں سوریا کے ساتھ میں ہی فلم آئی گی اور اس فلم کا نام ہے سوریا پورٹی ٹو اور اس فلم کو پریڈیوز کریں گے اسٹوڈیو گرین اور اس فلم کی اوپیسل اناؤنسمنس ایک جنواری دو آزار باویس کو کی جا سکتی ہے جی ہاں دوستو بہت پر دوستو نمبر پانچ پر نام آتا ہے سوریا پورٹی ٹری سوریا پورٹی ٹری جس فلم کو ڈائریکٹ کریں گے ڈائریکٹر بالا آپ لوگوں کو بتا دیں اس فلم کو پریڈیوز کر رہا ہے خود سوریا یعنی کی ٹو ڈی انٹرٹینمنٹ اس فلم میں سوریا کے اپوزے لیڈ ہیروین رہیں گی کیرتی سوریز جو کی ابھی فلال میں سپر اسٹارز کے ساتھ سرکار اوباری پاتھا فلم میں کام کر رہے ہیں اس کے بعد میں ان کی اور فلم آئیں گی پھر جا کر سوریا کی اس فلم میں وہ کام کریں گی اور یہ فلم سوریا کے کیریئر کی تیتہ لیسے فلم رہے گی بہت پر دوستو نمبر چھے پر نام آتا ہے سوریا پورٹی پورٹ آپ لوگوں کو بتاتے چلیں اس فلم کو ڈائریکٹ کریں گی تری بکرم سری نواز تری بکرم سری نواز اربن سامیتہ اور آلہ ویہ کنٹا پرو مالی جائیں اسی فلمیں بنا چکے ہیں اور ان کی آنے والی فلمیں اس ایم بی ٹوائنٹی ایٹ جو کہ سپرشٹار محیز بابو کی ساتھ میں آ رہی ہے پھر اس کے بعد میں سوریا کے ساتھ میں آئے گی اور اس فلم کا نام ہے سوریا پورٹی پور کیونکہ یہ سوریا کے کیریئر کی چوالیز پر فلم رہے گی بہن پر دوستو ہم بات کرتے ہیں سوریا پورٹی فائی فلم کے بارے میں جس فلم کو ڈائریکٹ کریں گی سودا کانگرا جو کہ سوریا کے ساتھ میں بہت بہترین اور آورٹ بینر فلم بنا چکی ہیں سوریا پورٹی فلم جی ہاں دوستو سودا کانگرا بہی ڈائریکٹر ہیں جو کہ سوریا کے ساتھ میں سوریا پورٹی جیسی ایک بلوگ بیشٹر فلم بنا چکی ہیں اور اس فلم کے لیے تو لوگ بہت جیادا ایکسائٹیڈ ہیں کیونکہ سوریا پورٹی جیسی فلم کو تو اوٹی ٹی پر ریلیج کر دیا تھا لیکن دوستو اب آنے والی اس فلم کو باکس اوپس پر ریلیج کیا جائے گا اور یہ فلم اتحاص رہ چاہی گی اسی کے چلتی لوگ بہت جیادا ایکسائٹیڈ ہیں سوریا پورٹی فائی فلم کے لیے بھائی پر دوستو ہم بات کرتے ہیں آٹھوی فلم کے بارے میں تو دوستو آٹھوی فلم ہے سوریا پورٹی سکس جس فلم کو ڈائریکٹ کریں گے ایس ایس راجہ مولی جی ہاں دوستو کسی نے ایس ایس راجہ مولی سے بہاوالی فلم ریلیج ہونے کے بعد انٹروی میں پوچھا تھا کہ آپ سوریا سر کے ساتھ میں فلم بنائیں گے تو انہوں نے سوریا کی بہت جادہ تعریب کری اور اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھوست میں ایس ایس راجہ مولی سوریا کے ساتھ میں کسی فلم میں کام کر سکتی ہیں بھلال میں تو ایس ایس راجہ مولی کی آنے والی فلم ہے ترپالار جس فلم میں اینٹی آر اور رامچران ہے پھر اس کے بعد میں آئے گی ایس ایس ایم بی ٹوائنٹی نان جو کہ سپرشٹر محیس بابو کی ساتھ میں آنی ہے پھر جا کر ساید سوریا کے ساتھ میں آ سکتی ہے سوریا پھوٹی سے لیکن دوستو آپ لوگ کمنٹ کر کر جرور بتانا ایس ایس راجہ مولی کی سوریا کے ساتھ میں فلم آنی چاہیے یا پھر نہیں اور دوستو آپ لوگ یہ بھی کمنٹ کر کر بتانا کہ آپ لوگ ان سبھی فلموں میں سے سب سے زیادہ کونسی فلم کے لیے ایکسائٹیڈ ہیں